السلام علیکم ڈیرسٹینڈ میں ہوں ابباد خان ڈیرسٹینڈ آج کی ویڈیو میں ہم امرجنگ وومن لیڈر انیسیٹو کی جو بیچ فرسٹ ہے اس کے سامبل پیپر جوہنا ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس میں ہمارا جوہنا وہ انیلیٹیکل ریزننگ ہے ٹھیک ہے یہ انیلیٹیکل ریزننگ کا پارٹ فرسٹ ہے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ ڈیرسٹینڈ جو انگلیش پورشن ہے اور جی کے ہے اور جو ایکنومکس پورشن ہے ٹھیک ہے ایکنومکس پورشن ہے تو اس کے سب کے جانب وہ لنکس جوہنا آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن اور کمین باکس میں جوہنا وہ مل جائیں گے تو وہاں پر آپ ویڈیٹ کیجئے گا تو آپ کو سارے جانب ویڈیو کی لنکس وہاں پر مل جائیں گے اس کے اوپر میں نے سارا کانٹینٹ جوہنا وہ بنایا ہوا ہے سامپل پیپر کا بیچ فرسٹ کا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہ ہے انیلیٹیکل فریزنگ کا وہ کہتا ہے کہ ہم پہلے اس کے پڑھتے ہیں فارماری پرپیرنگ فروٹ باکسز ایچ باکس ویل کانٹین اگزیکلی ٹو کوئنٹ آف ڈرائی فروٹس ٹو بی سیلیکٹڈ فرام ایف جی این ایچ ٹھیک ہے ہے کہ یعنی آپ کے پاس جانبا وہ ڈرائی ہے ٹھیک ہے آپ سے پہلے اس کیا ہے ہم پہلے اس sawم کیوں کو ٹھیک ہے ایزی بنانے کیلی δια اور ہمارے پاس ہوں کے ہیں کونسے ہیں اف ہے ہر ہیکی گ ہے جی ہے ڈین کیا ہے اور او deleted ہے ہمارے پاس تک کے ڈرائی آف اپ ڈیٹ شنو وہ آگے وہ کہتا ہے کہ کیا ہے ایچ باکس will contain exactly two kinds of dry fruits یعنی اس تینوں dry fruits میں سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو باکس select کرنے ہے اس میں سے کیا کرنا ہے two جانہ ہم نے کیا کرنا ہے dry fruits کیا کرنا ہے اس میں سے لینے ہے درائی fruits اس میں سے ہم نے select کرنے ہے یہ آپ کی پہلے چیزہ آگئی انفارمیشن ہم نے ایکشک کی ہے دوسرا کہتا ہے کہ ان ایکزیکٹلی تری کائنٹس آف فریش فروٹس ٹو بی سیلیکٹڈ فرام پی کیوں آر ایس این ٹی اور اس کے پاس جو فریش فروٹس ہے ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کا پی ہے وہ آپ کا کیوں ہے وہ آر ہے وہ ایس ہے اور وہ ٹی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کیا ہوگا تری کائنٹس آپ فروٹس جو اینا فریش فروٹس بھی سیلیکٹ ہے اس میں سے کیا ہوگا تری جو اینا آپ کا پاس کیا ہوں گے وہ فروٹس کیا ہوں گے یعنی فریش فروٹس کیا ہوں گے وہ سیلیکٹ کیے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی پورے باکس جو ہے نا باکس میں پورا جو آپ کا باکس بنے گا نا باکس ٹھیک ہے ایچ باکس اس میں سے کتنے آئیں گے اس میں سے دو جو اینا وہ ڈرائی فروٹس آ سکتے ہیں اور باقی جو تین کیا ہے وہ تین کیا ہے وہ آپ کے فریش فروٹ جانب وہ آ سکتے ہیں یہ آپ کا کیا ہے ایک باکس ہوگا جانب وہ تیار ہوگا فروٹس کا ٹھیک ہے یہ چیز آگیا ہم نے انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کی ہے پھر آگے وہ کہتا ہے کچھ فالنگ ریسٹرکشن ٹھیک ہے اس کے ریسٹرکشن جانب کچھ سے ریسٹرکشن کے ساتھ کی جائے گی وہ کہتا ہے کہ جی کے ناڈ بی اندہ سیم فروٹ باکس ایڈ ٹی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح جانب اس کو بناو ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے کہ جی کے ناڈ بی اندہ سیم باکس ایس ٹی تو وہی کیا ہو سکتے ہیں یہ سیم باکس میں نہیں ہو سکتے آگے ہو کہتا ہے کہ پی کے ناڈ بی اندہ سیم فروٹ باکس ایسا یعنی جس میں باکس میں پی ہوگا وہاں پر ایس نہیں آئے گا یا جس میں ایس ہوگا وہاں پر کیا ہوگا پی نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیوں کے ناڈ بی اندہ سیم فروٹ باکس ایس ٹی یعنی جس باکس میں کیا ہوگا کیوں ہوگا وہاں پر ٹی نہیں آسکتا یا جس باکس میں ٹی ہوگا وہاں پر کیوں جانا وہ نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو یہ اس کوئیشن کو پڑھ کے دیر سن ہم نے اس میں سے یہ انفارمیشن کیا ہے کہ یہ وہ ایکسٹریکٹ کی ہے ٹھیک ہے تو مجھے مید ہے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا پھر ایام جانا وہ کوئیشن کی طرف جاتے ہیں اس کو سامس کرنے کی کوشت ہے پہلا کوئیشن یہ ہے وہ کہہ دیں کہ ایف جی از انکلوڈ پھر ایمیشن کو کرنے گا انکلوڈیسن کو سامنے رکھیں گے ہم انکلوڈیسن کو سالف کرنے گے ٹھیک ہے تو پہلے میں کیا بناتا ہوں میں میں کیا بناتا ہوں باکس بناتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سے دو فروٹ آ سکتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر بتایا ہے ٹھیک ہے دو فروٹ آ سکتے ہیں اور باقی جانا وہ تین کیا سکتے ہیں وہ فریش ویس میں سے فروڈ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ دو باکس جو نہ وہ بنا دوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہوں یہ ایک دو اور یہ کیا ہو گئی تین ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب ڈیسٹون یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایف جی اس انکلوڈیڈ ان افروڈ باکس ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ یہ اس کی بات کر رہے ٹھیک ہے اگر ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر جی کو جانب وہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھو ڈیسٹون اگر ہم جی کو رکھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہو سکتے ہیں اسے جی کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے دو کیا کرنا ہے ڈرائی فروٹ سیلیکٹ کرنے اس گروپ میں سے یعنی ڈرائی فروٹ میں سے ہم نے دو سیلیکٹ کرنے ٹھیک ہے تو جی کے ساتھ کیا سکتا ہے ایف جانب وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو ہو گئے دو پورے ہو گئے ٹھیک ہے ہم تیسرا لگا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دو ڈرائی فرود آپ سیلیکٹ کا سکتے ہیں اس کی دوسری کمبینیشن اس طرح بن سکتی ہے کہ جی اور کیا ہوگا ایس جنوب آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کی ہیں دو گروف کے کنومے اس میں سے سیلیکٹ کر دی desapare کی ہے یہ تین ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تین میں سے آپ نے دو ڈرائی فرود سیلیکٹ کرنے ہے ٹھیک ہے تو جی تو خود کہتے ہیں کہ جی تو اس میں سے آئے گا جی is included in a fruit box ہم نے جی کو لگا دیئے تو جی کے ساتھ جانا یا تو کیا سکتا ہے ایف آ سکتا ہے یہ دو جانا وہ پوری ہو گئے ٹھیک ہے تیسرا ہم نہیں لگا سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ دیں کہ دو dry fruit آ سکتے ہیں پھر دوسرا جو گروپ ہے اس میں سے ہم نے جی لگا دی کے ساتھ جانا وہ ہم نے ایچ لگا دی تو پھر کیا ہوگئے یہ دونوں کمپلیٹ ہو گئے اس کے دو ساتھ ہم نہیں لگا سکتے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا یہ تو ہم نے جینا وہ بٹا دی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم جینا فریش فروڈ کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھو ہم پی اس میں لگا سکتے ہیں کی نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پی کے حوال سے کوئی restriction ہے ہاں وہ کہہ دیں کہ اگر پی ہوگا تو پھر ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں سے پی جینا وہ اس گروپ میں لگا سکتے ہیں اور پی کے ساتھ ہم ایس نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ پی ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا یا ایسا ہوگا تو پی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کہہ کر سکتے ہیں پی ہم اس گروپ میں لگا دیں اس کو place کر دیں گے یہ دو مختلف groups ہیں ٹھیک ہو گیا پھر ہم کہہ کر سکتے ہیں ار ٹھیک ہے نا یہ ہم نے کر دیا ہے ریپلےس کیا ٹھیک ہے پھر ہم کہہ کر سکتے ہیں ار ار کے ساتھ کوئی restriction نہیں ہے تو ہم جانا وہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں اس گروپ میں بھی کہہ سکتے ہیں آر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی کیا سکتے ہیں اس کو آر لگا سکتے ہیں کیونکہ آر کے ساتھ جانا وہ کوئی ریسٹرکشن جانا یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم دونوں گروپ میں لگا سکتے ہیں آہ پھر یہ دونوں تو ہو گئے ٹھیک ہے یہ دو ہم اکپائی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو بھی ریسٹون پھر ہم کیوں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کے ساتھ کوئی ریسٹرکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کیوں لگانا ہے تو پھر اس میں ٹی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی جس گروپ میں کیوں ہوگا اس میں ٹی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم جانا بچوں کی اس گروپ میں ٹی نہیں ہے تو ہم جانا وہ یہاں پر کیوں جانا وہ کیا کر سکتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر کیوں کو اس لئے بٹایا ہے ٹھیک ہے نا کیوں کہ اور ٹی کو اس لئے نہیں بٹانا ہے کیونکہ ٹی کے ساتھ یہ کنڈیشن لگی ہوئے کہ جس گروپ میں جی ہے اور کے ساتھ ٹی نہیں بے سکتا ٹھیک ہے تو اس گروپ میں آرڈی جانا وہ جی یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر پھر ٹی نہیں آ سکتا تو پھر ہمیں کیا دوسرا آپشن کونسا بچ جاتا ہے ہمیں پھر پھر کیوں گھنا یہاں پر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اور کیوں کے ساتھ جانا وہ ریکشarkشن ہے وہ کہتے ہیں کہ کیوں جب ہوگا ٹی پھر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہاں پھر جانا ٹی یہاں پر نہیں ہے تو پھر ہم جانے ایزلی یہاں پر کیوں کو جنبو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہمارا کیا ہو گئی ہے گروپ جنبو کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے ہم نے اس میں ایسا لگا دی ہے پھر آر لگا دی اس میں کون سا لگا سکتے ہیں تو کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ہم جنبو آہ اس میں ہم جنبو کیوں جنبو ہم جنبو یہاں پر لگا دیں اچھا اب ہم ٹی کیوں نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہوگا ٹی نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو اس گروپ میں یہ ہے جی ہے تو یہاں پر ٹی نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا کیا ہو گیا بائر ہو گیا اور پی کی ایس اور جانب ایک گروپ میں نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا اگر ہاں پر پی آئے گا تو یہاں پر ایس نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو سکتا ہے یہاں پر ایس ہے تو یہاں پر پی نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر کیا ہو سکتا ہے اس گروپ میں کیوں جانا وہ تو آ سکتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں اور تی اے گروپ میں نہیں ہونا چاہیے جس گروپ میں کیوں ہے اس میں تی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو دیر سوی نا یہاں پر کسی گروپ میں تی نہیں ہے تو ہم جانا یہاں پر کیوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں اب ہم نے کہا کہ یہ دو گروپ سامنے بنا دی ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم سوال کو سمجھتے ہیں وہ کہتا ہیں کہ تو پہلے ہم پہلے آفشن کی طرف آ جاتے ہیں یہ پہلے ایف کی بات کیا تو دیر سوی ضروری نہیں ہے کہ پی کو ہونا چاہیے دیکھو اس گروپ میں جانا ایف ہے سوری ایف ایف جانا اس گروپ میں نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جانا گروپ میں انکلوڈیڈ ہو دیکھو اس گروپ میں ایف نہیں ہے لیکن یہ ہم پر قوشنوں کے کہہ رہا ہے تو ایف کیلئے ضروری نہیں ہے کیونکہ ایف اس گروپ میں تو ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو ایف کا ہر گروپ میں ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم ایش کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو دیر سن ایش اس گروپ میں تو ہے لیکن اس گروپ میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب بھی یہ بھی ہمارا جانب وہ آنسر نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ پی کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو پی اس گروپ میں تو ہے لیکن اس گروپ میں نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس آنسر نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھو پھر ایس ہے ایس اس گروپ میں تو ہے لیکن اس گروپ میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب بھی ہمارا آنسر نہیں ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کائناہ فروت dat must also be included وہ ضرور ہونا چاہیے تو دیر سون یہاں پر آ جاتے ہیں آفشن میں باقی کون پی رہ گیا ہے پی بھی ہمارا جانا وہ آنسر نہیں کیونکہ پی اس گروپ میں تو ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو یہ بھی ہمارا پاس آنسر نہیں ہے اب اس میں کیوں کا دیا ہوا ہے ذکر کیا ہے پی جانا وہ must included دونوں گروپ میں کیا ہے یہ انکلود ہونا چاہیے دونوں گروپ میں کیا ہے انکلود ہے ہے ٹھیک ہے تو دیر سن یہاں پر چونکہ وہ کہہ تھا کہ that must also be included تو وہ کیا ہے وہ دونوں گروپ میں کیا ہے وہ included ہے چاہیے جو بھی گروپ بنائے اسے میں کیوں کیا ہو گیا وہ لازمی طور پر جانا وہ دیر سنس وہ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آر کی بھی وہ بات کیا آر بھی دونوں گروپ میں آتا ہے لیکن وہ آر میں یہاں پر آفشن نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہاں پر وہ کیوں کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں جو بھی گروپ ہم بنائے کیوں کا لازمی طور پر آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو کریکٹ آفشن کیا ہے وہ ہمارے پاس کیوں ہے ٹھیک ہے آر کا یہاں پر دونوں گروپ میں ہیں لیکن یہاں پر آپ آر کا آفشن میں ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم کیوں کی طرح آ جائیں گے تو کیوں دونوں گروپ میں ہیں جس گروپ میں ہم کمبنیشن بنائے کیوں لازمی طور پر آئے گا تو ہمارے پاس کیا ہے کیوں is the right answer پیشن یہ ہے وہ کہہ دا کہ if h is not included in a particular box any of the following any of the following kinds of fruits can be included except ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے جو کہ اس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو ڈیر سوئنگ یہ ہمارے جانب وہ basically یہ condition جو میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو box بناتے ہیں ٹھیک ہے پہلا کہہ if h is not included in a particular box ٹھیک ہے تو ڈیر سوئنگ ہمارے پاس پہلی گروپ میں کیا ہے میں نے کہا کہ ہمارے پاس fruit box ہے اس میں سے ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے دو dry fruits ہونے چاہیے ہیں تین جانب وہ fresh fruits ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے اگر وہ کہتے ہیں کہ if h is not included in a particular group وہ کہتے ہیں کہ اگر h ہم include نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا اس group میں پھر f یا g آسکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا کیا ہے f اور g آسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا ہم جانب ایک جانب fruit box بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے بنا دی ہیں ٹھیک ہے ایک دو اور تین ہو کیا ٹھیک ہے تو h نہیں آئے گا تو اس کا معلوم بھی ہے کہ f اور g اس میں group میں آئے گا ٹھیک ہے نا اور اس group میں ہم دو سے زیادہ نہیں select کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ dry fruit میں سے اپنے جانب دو dry fruit آپ نے select کر دی ہیں ٹھیک ہے ہم نے select کر دی ہیں ٹھیک ہے اب ڈІPLAnS آگے ہوگا ہے اب اس میں سے ہم نے fresh fruit میں سے ہم نے selecting ہے ٹھیک ہے اب ہم کہے کر سکتے ہیں پی کو ہم select کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کی اس میں سے ہم نے پی کو جانب کیا کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے بٹھا دیا ہے ٹھیک ہو گیا پھر ہم جانب وہ point کو ہم select کی ہے پھر ہم جانب وہ پی کو ہم select کر سکتے ہیں بالکل ہم اس میں سے R کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب las r کو بھی ہم نے سیلیکٹ کی ہے پی کو بھی ہم نے سیلیکٹ کی ہے پھر ہم آجاتے ہیں دیوریٹ اس ہم سیلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر وہ کہتے ہیں جس گروپ میں پی ہوگا وہاں پر اس نہیں آسکتا تو ہم دوسرا گروپ بنا لیتے ہیں تو اس میں سے وہ F اور G جنوب تو آئے گا کیونکہ اس میں سے ایت نہیں آئے گا تو اس میں سے دوسرا تو آئے گا نا باقی جو ہے نا یہ دو تو آئیں گے ٹھیک ہے یہ ایک آگیا اور یہ کیا آگیا دوسرا آگیا ٹھیک ہے تو ہم جانب پی اس گروپ میں نہیں آسکتا تو ہم جانب سوری اس گروپ میں نہیں آسکتا ٹھیک ہے یہاں پر تو ہم جانب اس کو اس گروپ میں جانب وہ بٹا دیں گے اس کو اس کو گروپ میں بٹا دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو بھی ریپلیس کر دیا ہے پی کو بھی ریپلیس کر دیا ہے آر کو بھی ہم نے کیا کیا ریپلیس کیا ہے ٹھیک ہے اب ڈیر سٹوینز یہاں پر آ جاتا ہے کیوں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا آر کو ہم جانے اس گروپ میں بھی جانا وہ لگا سکتے کیونکہ آر کے اوپر جانا وہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو آر کو ہم کسی بھی گروپ میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیر سٹوینز ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ جس گروپ میں کیوں آئیں گا ہم پر ٹی نہیں آسکتا کیونکہ تو ہم جانا وہ کیا کر سکتے ہیں کیوں جانا اس گروپ میں جانا وہ کیا کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو ہے نا اس گروپ میں کیا کر سکتے ہیں ڈیر سٹوینز یہ دیکھو ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں ہم جانا وہ یہاں پر جانا ہمارے پاس کیا رہا ہے کہ ہم کیوں اور ٹی رہ گیا ہم جانا یہاں پر ٹی کو نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگا سکتے کیونکہ یہاں پر کنڈیشن ہے کہ جس گروپ میں جی ہوگا وہاں پر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہمارے پاس سب جو ہیں یہ دونوں رہ گئے چیکیس کو ہم نے پلیسمین کرنی ہے چیک ہے تو اور ٹی یہاں پر بھی نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا کیونکہ یہاں پر ریڈی جی بیٹا हوا ہے اور کنڈیشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جس میں جی ہوگا وہاں پر ٹی نہیں بیٹھ سکتا تو ہم جانے اس گروپ میں ہم ٹی کو جانا وہ نہیں بٹا سکتے ٹھیک ہے تو ہم جانا ٹی کو نہیں بٹا سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہم جانا یہاں پر کیوں کو بٹا لگے تو اب ہم question کی طرح آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ which if actually is not included in a particular group any of the falling kinds of fruits can be included accept ٹھیک ہے تو دیر سن ہم دیکھتے ہیں پی آ سکتا ہے بالکل جانا پی گروپ میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا answer نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بتاؤ جو کہ اس گروپ میں نہیں آ سکتا accept کیوں بات کر رہے اٹھیک ہے کیوں آ سکتا ہےüş بالکل کیوں جانا ایس گروپا میں آ سکتا ہے ہم کاریان دو گروپ جانیں کاریان ہے یہ آ سکتا ہےißt بلکل دونوں گروپ بھی آسکتا ہے وہ تو کامر ہے وہ بھی آ سکتا ہے جانا اس وایک سکتا ہے دیکھو اس جان نیس گروپ میں آیا ہوئے کمprofit نہیں آیا ہوئے ایہوہ بالکل آیا ہوئے یہ possible ہے لیکن ٹی نہیں آ سکتا کیوں ٹی نہیں آ سکتا کیوں کی اس دونوں گروپ میں کہا ہے جی آوریڈی موجود ہے اور جب جی موجود ہے تو کنڈیشن میں وہ کہہ دیں کہ اس گروپ میں ٹی نہیں آسکتا تو اب ہمارا آنسر کیا ہے کہ اینی آف دی فالنگ کائنزا فروٹس کن بین کلوڈیڈ ایکسیپٹ تو وہ کہہ سکتے ہیں ہمارا رائٹ آنسر کونسا ہے ہمارا رائٹ آنسر ٹی اس دی ہمارا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارا کیا ہے کہ ٹی جانے اس گروپ میں نہیں آسکتا کیونکہ وہاں پر آوریڈی جی یا نا وہ کیا ہے موجود ہے ٹھیک ہے تو تو ایس دی آ آفشن ایس دی ہمارے پاس کیا ہے ایکسپٹ ہے وہ کوریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہو گیا پھر ہم جانا تارڈ کویشن کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایف ٹی ایس انکلوڈڈ این افروٹ باکس دی باکس مست آسو انکلوڈ ویچ آو دا فالوئنگ کائنٹس آف فروٹس ہو ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پر آفشن دین ہے ٹھیک ہے دی ایس دین تو دی ایس دین جس طرح میں نے آپ کو یہ کنڈیشن جانا وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دی ایس دین یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ایف ٹی ایس انکلوڈڈ ٹھیک ہے ہم گروپ بناتے ہیں ٹھیک ہے ایف ٹی ایس انکلوڈڈ وہ کہتا ہے کہ اس میں ٹی جانا وہ انکلوڈڈ ہے وہ یہاں پر خود کہہ رہا ہے ایف ٹی ایس انکلوڈڈ انڈا فروٹ باکس ٹھیک ہے تو ڈیر سنڈ اب یہاں پر کیا ہے یہاں سے ہم نے کیا کیا ہے دو فروٹ ڈرائی فروٹ کیا ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سے ٹھیک ہو گیا تو اس میں سے ہم جانب وہ جی کو کیا ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں نو اس میں سے جی کو ہم جانب وہ سیلیکٹ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس گروپ میں جانب وہ ٹی آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ پر اریڈی ٹی موجود ہے گروپ میں تو اس میں g نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا dry fruit کا group ہے اس میں سے ہم نے دو dry fruit select کرنے ہیں لیکن اس میں سے ہم g نہیں select کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں already t جو نہ وہ موجود ہے تو پھر کیا ہم کون سے دو select کریں گے پھر ہم جانا وہ f اور h کو ہم جانا وہ یہاں سے ہم جانا کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے g کو ہم select نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ g کے ساتھ یہ condition لکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر جانا وہ جس میں ٹی ہوگا وہاں پر جی نہیں آسکتا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے بنا لیا تو ڈیر سنہ اب ہم نے اس گروپ میں سے تواریڈی سیلٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے دو گروپ ہم نے اس میں سے اٹھا لی ہیں دو میمبرز ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم نے تواریڈی ٹی موجود ہے اب ہم نے ٹی تو ہمارے پاس کیا وہ موجود ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ میمبر لے گئے ہم اس میں سے پی کو اٹھا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں بلکل اس گروپ میں اس میں سے ہم جانا وہ ہم پی کو جانا وہ کیا سکتے ہیں ہم نے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو لگا دیا لیکن دیر سونگ اب ہم جانا وہ یہاں پر اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نو ہم اس کو اس کو نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگا تھا کیونکہ یہاں پر کنڈیشن لکھی ہوئے کہ جس گروپ میں پی ہوگا وہ ہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں ایک الگ جو نا وہ گروپ جو نا وہ بنا لیں گی ٹھیک ہے جس طرح یہ گروپ تھا ٹھیک ہے نا یہ اس طرح گروپ تھا ٹھیک ہے یہ تو ہم جانا اس کا جو نا وہ الگ جو نا وہ گروپ بنا لیں گے یہاں پر جانا وہ fh تو آئے گا نا یہاں پر جانا وہ t already وہ کہتے ہیں کہ t is اس میں included ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر ہم s ڈال لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں س نہیں آسکتا کیونکہ یہاں پر اٹھی پ موجود ہے اس میں اس آئے боس س موجودے اس کنڈیشن کے مطابق ہاں ہے اس کنڈیشن کے مطابق ٹھیک اب ہمارے پاس اس میں سے دو پارے تھے اس میں سے ہم نے کتنےPA ś چلکٹ کرنے والا کیونکہ کھائیں ایک اور اس ارہوم ساکٹ کرنیا ہے ایکری ہم نے اور عابنہی ٹھیک ہے اس گروپ میں ہم کیوں کو نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگا لگا سکتے کیونکہ یہاں پر ٹی موجود ہے یہ کنڈیشن بتا رہا ہے کہ جس گروپ میں ٹی موجود ہے وہاں پر کیوں نہیں لگایا جا سکتا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر جانب وہ کیوں کو ہم جانب وہ یہاں پر نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ بھی لگا لیا یہ بھی یہ بھی ہو گیا یہ بھی دونوں بچ گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا یہاں پر ہم ایسا لگا سکتے ہیں اس گروپ میں ہم ای مونے ہم سے نہیں لگا سکتے کیوں کی یہاں پر پی موجود ہے Supreme پھر کون سے ہرے گی آر لگی ہے تو ہم چکسے یہاں پر یہاں پر کے پہ تو ہم ایک پر اس گروپ میں ہم نگا لیں گے پھر ہمNہ اس گروپ سیکھتے ہیں اور ہر کے ساتھ کوئی دونوں میں کے ساتھ اٹیشن نہیں ہے و ہم ہر کو دونوں گروپ میں لگا سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک گروپ آ گیا ہے یا باکس آ گیا اور آپ جان Johnny اور یہ تک ہو سکتا ہے عرب s3 آپ پاس آگیا ہے۔ جنس میں سے دو آگیاا ہے فریش فروٹس اس میں سے دو فروٹس ہیں اور بากی یہ کیا ہے؟ ہم دل میرے آمدہ میرے پاس فریش فروٹس ہے ٹھیک ہے اب ہمیں آنثر کی طرف آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دا باکس مسٹ آلسو انکلوڈ ویچ آو دا یہ جب پر مسٹ کی بات کر رہے ٹھیک ہے نا مسٹ آلسو انکلوڈ ویچ آو دا فالنگ کائنٹس آف فروٹس ٹھیک ہے دیئے سن تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر ایف اور جی ہے تو مجھے یہ بتائیں یہاں پر جی کئی پر آ سکتے گروپ میں نو جی نہیں آ سکتے کیونکہ یہاں پر تی آر ریڈی موجود ہے دونوں گروپ میں ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی گروپ میں کسی بھی کمبینیشن میں ہم جانو گروپ بنائیں وہاں پر جنب وہ جی نہیں آ سکتا ٹھیک ہے تو یہ کمبینیشن تو بالکل جانب وہ نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر آر ریڈی جانب وہ کہتے ہیں کہ جی اور ٹی کی کنڈیشن جانب بتا رہے کہ جس گروپ میں ٹی موجود ہے وہاں پر جی نہیں آ سکتا تو یہاں پر ٹی آر ریڈی دونوں گروپ میں موجود ہے جی نہیں آ سکتا ٹھیک ہو گیا پھر دیکھو یہ گروپ دیکھو یہاں پر یہاں پر بھی جی اور ایس کی کمبنیشن دی ہیں تو مجھے بتائیں کہ جی نہیں آسکتا کیونکہ یہاں پر تی موجود ہے اس کنڈیشن کی وائلیشن ہوگی ٹھیک ہے تو ہم کیا ہو سکتے ہیں یہ گروپ کو اس کو ایلیمنیٹ کر دیں گے اس کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے اب پیچھے رہ گیا ہے پی آور آر رہ گیا ہے ٹھیک ہے یہ سنے تو مجھے یہ بتائیں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ویسٹ آور دفارنگ مسٹ یا پر مسٹ کی بات کی یعنی وہ جس کمبنیشن میں ہم گروپ بنائیں وہ اس کو ضرور آنا چاہیے تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں آر جو چلو جانا وہ آر دونوں میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا آپ مجھے بتائیں کی پی دونوں گروپ میں آتا ہے دونوں کمبنیشن میں آتا ہے نہیں آتا پی اس گروپ میں تو آتا ہے لیکن اس کمبنیشن والی گروپ میں پی نہیں آتا یہاں پر وہ کہہ دہا ہے کہ وہ ضرور ہونا چاہیے یعنی جس کمبنیشن میں ہم بنائیں کوئی کمبنیشن ہم بن چاہیے ٹھیک ہے تو ڈیر سونس اس میں پی ایک میں آ سکتا ہے دوسرے میں نہیں آ سکتا تو ہمارے پاس یہ بھی آنسر نہیں ہے تو اب ہمارے پاس آنسر کونس ہے یہ is the correct answer اس لئے ہے نا کہ اب جو بھی کمبینیشن ہم جانا وہ بنائیں ٹھیک ہے نا جو بھی کمبینیشن ہم بنائیں اس میں ایف او اور ایس جانا وہ ضرور جانا وہ آئے گا ٹھیک ہے اس لئے جانا وہ یہاں پر کہنا کہ must also include which of the following kind of fruit تو اس میں دونوں کیا ہوں گے وہ ضرور آئیں گے تو اب ہمارے پاس جو بی آنسر ہوگا وہ کیا ہمارے پاس correct جانا وہ آنسر ہوگا چوتھا سوال ہمارے پاس یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ which of the following kinds of fruits must be included in each of the fruit boxes وہ کہتے ہیں وہ ضرور جانا وہ include ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو اس میں option میں دی ہے ٹھیک ہے ڈیر سونس تو ہم one by one option کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈیر سونس ضرور ہی نہیں ہے کہ g جانا وہ ہر group میں موجود ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر condition کہہ کر رہے ہیں اگر کسی group میں t موجود ہوگا تو پھر وہاں پر g نہیں آ رکھتا یا جس ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ condition ہے ٹھیک ہے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ g جانا وہ ہر group میں موجود ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا جانا یہ آنسر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم جانا وہ p کی طرح جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیر سونس تو کیا یہاں پر جانا پی ہار گروپ میں موجود ہو کیا یہ اس کے لئے ضروری ہے نہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے دیکھو اگر کسی گروپ میں اس موجود ہوگا تو وہاں پر جانب وہ اس کا وہاں پر پی کے لئے موجود نہیں ہوگا کیونکہ یہ کنڈیشن ہے اگر کسی گروپ میں اس موجود ہوگا پھر اس گروپ میں اس گروپ میں پی موجود نہیں ہو سکتا تو یہ کیا ہے ہمارے پاس جو یہ آنسر ہے پی کا یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ہار گروپ میں موجود ہو پھر ہم وہ ایف اور ایچ کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر اس کنڈیشن کو دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ ڈرائی فروٹ سے اس میں کہتا ہے کہ اس میں سے دو گروپ سیلیکٹ ہونے چاہیے تو ڈرائی فروٹ سیلیکٹ ہونے چاہیے کمبینیشن اس طرح بن سکتی ہے کہ اگر کسی گروپ میں ہم اس میں سے کسی گروپ میں ہم اگر ہم ایف کو سیلیکٹ کرتے ہیں اگر ہم کسی گروپ میں ہم جی کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایف آئے گا تیسرا تو آ نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر وہ کلیر لکھا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جانب وہ اپنے دو ڈرائی فروٹ جانب سیلیکٹ کرنے ہیں یا اگر کسی گروپ میں جی آئے گا تو اس کے ساتھ پھر کیا آئے گا پھر ایچ جانب وہ آ سکتا ہے یہ والا ایچ آ سکتا ہے یہاں پر تیسرا ایلیمنٹ نہیں آ سکتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایف جانب یا ایچ جانب وہ ہر گروپ میں موجود ہوگا دیکھو اس گروپ میں ایف موجود ہے لیکن ایچ موجود نہیں ہے اس گروپ میں ایچ موجود ہے ایف موجود نہیں ہو سکتا کیونکہ اس گروپ میں صرف جانب وہ کہتا ہے کہ آپ صرف دو ہی جانب وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ایف اور ایچ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں گروپ میں وہ کیا ہو وہ ہر گروپ میں موجود ہو ٹھیک ہے نا تو اب ہمارے پاس یہ دونوں جانا وہ آنسر نہیں ہے اب ہمارے پاس کوریکٹ آنسر کون سے ہے ہمارے پاس جانا وہ آر جانا یہ دا کوریکٹ آنسر ای ای آمی آفشن اس لیے کیونکہ اس کے حوال سے کوئی بھی جانا ڈیر سٹوینڈ ریسٹرکشن نہیں ہے تو آر جانا وہ جو بھی کمبینیشن ہم بنائیں جانا وہ آپ کا جو آر ہوگا نا وہ آر وہ ضرور ڈیر سٹوینڈ وہ آئے گا وہ کہتے ہیں کہ فروٹ مست بی انکلوڈیڈ ان ایچ آف دی فروٹ باکس تو جو بھی ہم باکس بنائیں فروٹ کے اس میں آر مست جانا وہ کیا ہوگا انکلوڈ ہوگا آر کے حوال سے کوئی بھی یہاں پر جو کنڈیشنز ہے یہاں پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے وہ کسی بھی گروپ میں آ سکتا ہے نیکس ویڈیو میں ہم جو ہمارے انیلیٹی کا ویڈیو نمبر سکین ہوگا اس میں ہم اس قویشن کو ہم جانا وہ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ اس کا جو جی کے پارٹ ہے انگلیش کا پارٹ ہے اور جانا اکنامکس کا جانا وہ پارٹ ہے وہ آپ کو اس کے لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکریبشن اور کمین باکس میں مل جائیں گے تو آپ جانا وہ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی کہ اس کو لائک کیجئے گا اور کمین باکس اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی دعا میں یاد رکھی گا اور اللہ حافظ